ہلو ایفرمین کیسے ہیں آپ لوگ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی مزیدار تیما جو کہ دیگی تیما ہے کھڑے مسالے والا بہت مزیدار بنتا ہے اور بہت چکپٹا بنتا ہے بقرائید آنے والی ہے آپ چاہیں تو اس کو بنا سکتے ہیں عید والے دن بھی کیونکہ یہ موٹے قیمے سے ہی تیار کیا جانے والا ہے تو بہت بہترین بنتا ہے چلیے دیکھتے ہیں اس ریسپی کو ہم نے کس طرح بنایا ہے تو یہاں پر میں نے ایک دیکھ لیلی ہے چھوٹی سی تو اس میں میں آئل ڈال دوں گی آئل اس میں تھوڑا سا زیادہ پڑے گا کچھ یہ بھی ہے کہ برطن چھوٹا ہے تو اس میں آپ کو آئل تھوڑا زیادہ بھی لگ رہا ہے 500 گرام میں یہاں پر قیمہ بنا رہی ہوں اس میں میں نے قریب 1500 گرام آئل ڈالا ہے اور 1500 سے 200 گرام ہی میں نے باری کٹا ہوا پیاز ڈالا ہے اب پیاز کو ہم نے اچھے سے بھوننا ہے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے ہم نے کلر اس کا گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے بس ٹرانسلوسن جیسا ہو جائے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہو گیا ہے تھوڑا تھوڑا ہم اس کو اور پکائیں گے بس سنیرہ ہونے سے پہلے پہلے ہم نے اس کو روک لینا ہے کیونکہ اگر ہم گولڈن براؤن کلر چینج کریں گے تو کلر ہی اس کا کلر چینج ہو جائے گا جیسے میں نے دکھایا کہ ہلکا سا ہی کلر چینج ہوا تھا تو ہم نے یہاں پر ڈال دینا ہے کلیما جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کلیما میں یہاں پر موٹا یوز کر رہی ہوں کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ عید والے دن گوشت صحیح سے بنا نہیں ہوتا اور گھر میں ہم لوگ پیما بنا رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح کا موٹا پیما تیار ہوتا ہے تو اس موٹا پیما سے یہ جو ریسپی ہے بہت ہی اچھی تیار ہونے والی ہے تو یہاں پر پھول فلیم میں ہم جو ہے پیما کو پیاز کے ساتھ بھون لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے کچھ کھڑے مسالے تو یہاں پر میں لے رہی ہوں ایک چمچ زیرہ آدھا چمچ کالی میچ لی ہیں مصالے ڈال کر کے ہم بھونیں گے اور ساتھ ہوں میں کچھ اور مسالے بھی ڈالیں گے لیکن پہلے میں اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں جسے کہ جو مسالے ہیں جیسے ہی گوشت کا پانی خوشت ہوگا تو یہ بھی تھوڑے تھوڑے بھوننے لگیں گے تو بس اب یہاں پر اس کو ہم بھون لیتے ہیں فلیم میں نے فل ہی کری ہوئی ہے ابھی تک لونے ہی کری ہے اب ہم یہاں پر ڈال دیں گے کٹا ہوا لسن جو کہ قریب میں نے چار سے پانچ بڑی والی کلیاں لی تھی یہ سمجھے ہیں ایک بڑا ٹیبل سپون ہم نے جو ہے لسن کا ڈالا ہے اور ایک بڑا ٹیبل سپون ہی ہم نے باریک کاٹ کر ادھرک کا ڈالا ہے تو ادھرک اور لسن یہاں باریک کاٹ کر کے ہی ڈالنا ہے پیسٹ پر اسمال نہیں کرنا ہے اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آنے والا ہے تو بس اس کو اب ہم پہلے بھون لیں گے اچھی طرح سے اور ساتھ ہی ہم نے یہاں پر نمک ڈال دیا ہے ڈیر چمچ جس سے کہ گوشت نا ذرا جلدی گلے گا انشاءاللہ تو وہ نمک سے گلاوٹ میں آسانی ہو جاتی ہے تو جیسے میں نے کہا اس کو ہم بھونتے بھونتے ہی پکائیں گے اور جیسے ہانڈی میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو پریشر ککر میں بنا سکتے ہیں لیکن یہ ہانڈی گوشت ہے اس لئے میں نے اس کو ہانڈی میں بنایا ہے اب گوشت نے جب پانی چھوڑ دیا تو ہم نے اس میں چار سے پانچ ہری میرچ ڈالی ہیں اور ایک کٹوری سے تھوڑا سا کم میں نے یہاں پر دہی ڈالا ہے اور بس فلیم اس ٹائم تھوڑی سی لو کر دیں گے جسے کہ دہی فٹے نہیں اور اسے فٹا فٹ سے ہم نے مکس کر لینا ہے اور دوبارہ سے فلیم ہم فل کر دیں گے پانی اچھے سے خوش بھی ہو جائے گا اور ہمارا جو قیمہ ہے وہ بھوننے لگے گا تو بس ہم ہلکا ہی بھونیں گے اس ٹائم بہت زیادہ نہیں بھونیں گے کیونکہ شروع میں ہم نے پانچ سے سات منٹ اچھے سے گوشت کو بھون لیا تھا گرم مسالہ اور ادھرک لسن ڈال کر کے اب یہاں پر دو بڑے چمچ ہم نے کٹا ہوا دھنیا ڈالا ہے سابود دھنیا کو بس موٹا موٹا کوٹ کر ہی ہم نے ڈالا ہے دیگی کھڑے مسالے کا قیمہ ہم بنا رہے ہیں اب یہاں پر میں نے پانی ڈال دیا ہے قریب ایک گلاس اور اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پر ہم نے قریب 42-45 منٹس تک ڈھک کر کے اسے اچھے سے پکا لیا تھا جب تک کہ قیمہ اچھے سے گلن گیا تھا تو قیمہ یہاں پر کافی حد تک گل چکا تھا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے بھی پانی کافی ہے اب یہاں پر میں ڈال دوں گی سابود لال مرچے جو کہ میں نے شروع میں نہیں ڈالی تھی شروع میں نہ ڈالنے کا ریزن یہی تھا کہ کلر ایک دم ریڈ سا ہو جاتا ہے جو کہ مجھے نہیں چاہیے تھا اس کا کلر ہلکا سا سفیدی بن پر ہی رہے گا بہت ہی خوبصورت کلر آئے گا اور مرچے بلکل گھولیں گی نہیں سابودی رہیں گی تو بس یہ ہم نے ڈالنا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ٹاماتر ٹاماتر میں یہاں پر تین سے چار میڈیم سائز کے کاٹ کر ڈال رہی ہوں اور ٹاماتر آپ دیکھ سکتے ہیں چھلے کی طرح میں نے کاٹے ہیں یہ بہت آسانی سے گھل جاتے ہیں اور نمک پیمے میں پہلی ہے تو نمک ڈالنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اب بس ہم نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے جسے کہ پانی بھی خوشک ہو جائے اور پیمے کی بھونائی ہو جائے تو بس میں اس کو تھوڑا سا ڈھکن لگاؤں گی جسے کہ ٹاماتر گلنے میں آسانی ہو جائے دو سے تین میٹ میں ہی یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ڈھکن ڈالیا تھا اور جو ٹاماتر ہیں وہ اچھے سے گھل گئے ہیں بس اب فل فلیم کری ہے اور اس کو اب ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے اور بس بھونتے جانا ہے اس کو بھوننے میں بہت اچھا ٹائنگ آپ نے لگانا ہے کیونکہ جتنی اچھی بھونائی ہوگی اتنا ہی اچھا اس کا زائقہ نکل کر آئے گا یہ پین کریں جب آپ اس کو بھوننا شروع کریں گے اگر آپ کے آس پڑاوس میں کوئی نون ویجیٹیرین ہے جس کو بہت نون ویجیٹیرین پسند آتا ہے کھانا تو وہ تو ضرور پوچھنے والا ہے آج آپ کے گھر میں کیا بن رہا ہے تو قیمہ بھی اچھے سے گھل گیا ہے اور ہم نے فل فلیم پر جو گوشت ہے قیمہ والا ہم نے اس کو گھلانے کے لیے رکھ دیا ہے تو پانی خوشک ہونے تک ہم نے اس کی اچھے سے گھنائی کرنی ہے شروع میں ہی آپ نے دیکھا تھا قیمہ نے بھی بہت اچھا سا پانی چھوڑا تھا اور اوپر سے ہم نے پانی بھی ایک گلاس ڈالا تھا جس سے کہ قیمہ اچھے سے گھل جائے اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جو قیمہ ہے وہ اچھے سے بنائی پر آ چکا ہے بہت ہی مزیدار ہے بہت ہی لذیذ بنتا ہے ایک بار اس کو ضرور پرائی کیجئے گا اید کے دن آپ اس کو بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو پریشر کوکر میں بنا سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اید والے دن جلدی ہو رہی ہوتی ہے اور ٹائم کم ہوتا ہے تو پریشر کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں ہانڈی میں اس کو پکنے میں پچاس سے ساٹھ منٹ لگ گئے تھے تھوڑا سا ہانڈی میں ٹائم لگتا ہے لیکن یہ ہانڈی گھوٹ ہے تو میں نے ہانڈی میں ہی بنانا صحیح سمجھا تو ایک دم بڑھیا سا ہمارا گلا ہوا بہترین سا خوشبودار قیمہ تیار ہے تو چلیے اس کو اب ہم گانش کر دیتے ہیں تو گانش کرنے کے لئے میں نے یہاں پر جولین کٹ اترک ڈالا تھا اور دو موٹی ہریمے جو کہ تیکھی والی نہیں ہے وہ ڈال دیں ساتھ ہی ہم نے یہاں پر ہرا دھنیا ڈال دیا ہے اور بہت ہی مزیدار یہ ہمارا جو ہے تیار ہو چکا ہے قیمہ آپ اس کو آرام سے پراتو کے ساتھ روٹی کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئے گا اگر آپ کوئی ریسیپی پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاوں میں آدھر کھیجا انشاءاللہ ملیں گے اگلی کسی مزیدار سی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ